پاک ہمیں پھٹنا ہوگا اور اتنا ہی عوام بھٹا ہے جب سعیدوں کی مرتی کی اوٹ دیتا ہوں کیونکہ چودہ برس سے ہوا ایک ٹک لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سپنا پورا ہوا کی نہیں وہ ہم سے ایک ٹک لگا کے ہم سالے جنتا سے پوچھتے ہیں کہ جس کے لئے ہم نے بلیدانی کی بھی وہ آپ سب نے اب تک پورا کیا کیا ہے چودہ برس میں بھٹکتے بھٹکتے سریران جی کو بھی اپنا لقصہ لگیا تھا چودہ برس تک برواز پا کر بھٹکتے بھٹکتے اس نے بھی اپنی سیاجی کو پا لیا تھا چودہ برس تک بھٹکتے بھٹکتے راوان کا بھی ستیناس ہو گیا اور بناس ہو گیا تھا لیکن آج چودہ برس پورا ہو گیا ہے ہمارے سعید کر سکنا ابھی تک پورا نہیں ہوا ابھی تک ہمارے سعیدوں کا آتما بھٹک رہی ہے ہمارے سعیدوں کے آتما ابھی بھی بھلک رہی ہے چودہ برس ہو چکا اور ہمارے گھر کا جو راوان ہے وہ آج بھی ہمارے چھاتھی پر بیٹھ کر آتاز ہوتا ہے آج بھی وہ ملکی بلکہ ہمارے چھاتھی پر آتاز ہوتا ہے اور مدیشیوں میں ہی پولی چلواتا ہے اور مدیشیوں کا ہی دمن سو سن کرواتا ہے یہاں پر اس تصویر میں ہمارے پرمیت رام منوحر یادم جی ان کو مروانے والے پر آتاز نہیں تھے جس کو ہم نے یہاں پر نیتا بنا دیا جس کو ہم سم نے یہاں پر مسیحہ بنا دیا وہی جا کر ہمارے مدیشی بھائیوں کو ہمارے مطرے کو مروانے والے والے پر آتاز نہیں تھے ARAKTIAWIJAKRIPWAع ہم سب نے بار بار آنگون کیے آنگون میں کوئے کمی نہیں hi ساٹھ بار سے کانگریس میں آنگون کیے پچیس برا سے کممیشت کے لیے آنگون کے چودہ بر سے انساوں کے لیے آنگون کر رہے ہیں بار بار بلدانی کے رہے لیکن مانگ پھرا نہیں ہوئی ہے کیا بات آتا ہے تو ساستروں نے لکھا ہے ہمارے بیدوانوں نے ہمارے پروزوں نے لکھا ہے کہ پاکٹر اور کھابان پر میں بہت اتر ہوتا ہے یہ کہ ساستروں نے کہا ہے ساستروں میں لکھا ہے کناد سمجھائی تے ویشن یہ فرق ہے پاکٹر اور کھابان پر میں گائے جو ہیں، بھیس جو ہے اس کو آہ سکھا ہوا کھڑ بھی کھلا دیتے ہیں خاس بھی کھلا دیتے ہیں بھوسا بھی کھلا دیں گے کہہ کہ وہ دھوڈھی دیں گے بھائیس کے اگر جو بھوسا بھی کھلا دیں گے تو دھوڈھی دیں گے یہ پاتر ہے یہ پاتر ہے اگر پاتر کو آپ بھوسا بھی دیں گے کھڑ بھی دیں گے تھیل بھی کھلا دیں گے تو دھوڈھی دیں گے امرد ہی دیں گے یہ پاتر ہے لیکن میں دکھاتا ہوں میں لے کے آیا ہوں کیونکہ سمجھنے کیلئے جب نہیں لیکن اس کو اگر ہم سو پرس بھی دودھ پلائیں گے تو یہ کیا کرے گا یہ جب بھی دے گا ہم کو بی سی دے گا جب بھی دے گا دسے گا ہی جب بھی اس کے مائلے کھنکے نہ ہو اگر اس کو ساکھ پرس دودھ پلا دیئے ہم نے اس کو پچیس پرس دودھ پلا دیئے لیکن پھر بھی یہ گستہ ہے مدیشوں کو ساپ بھی ترہ ترہ کے ہوتے ہیں ایک ساپ ہوتا ہے گاچی بریچ پہ رہتا ہے بریچ پہ رہتا ہے گاچ پہ رہتا ہے اس ساپ کو ہم سب اپنے کھر میں لائے پالے پوسے دھوڑ پلائے سب کچھ سکھائے وہ گاچ ساپ پالا ساپ اور جب اس کو ادھکار مانگا بہن ہم کو ادھکار دے دو تو ہم سے ہی پھٹوا آگے دسپنے کے لئے دیا 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 اس ساپ کو جس کامریس نام کے ساپ کو ہم سب ساپ برست رکھ اپنے گھر میں پالے سارا ڈودھ کھلا ہے دس مدی چاول کھلا دیے سارے پکر کے ماں سنادھا کے کھلا دیے کامریس نام کے پارٹی کو آنڈلن جب مدیشوں نے اسی کامریسی سے ادھکار مانگا تو گرزا پسار نے مدیشوں کے حتیا کرنا شروع کر دیا سوسیل کو جانا نے مدیشوں کے حتیا کرنا شروع کر دیا سارے لوگ نی کر مدیشوں کے حتیا کرنا شروع کر دیا کوئی ساپ جس کو گاچی سے اٹھا کر آنڈل جب کھر میں اپنے گھر میں پالے کوس رکھ اور کچھ ساپ ہوتا ہے ساپ ترک ترک ہوتے ہیں تو کچھ ساپ ہوتا ہے جس کے سر پہ سوری چھاپ بنا ہوا ٹوپی لگا ہے ٹوپی نشان دکھتا ہے تو کچھ ساپ ہوتا ہے جس کے سر پہ سوری چھاپ بنا ہوا ہم سب ماننے گئے تو گیوٹا ہے ٹوپی لگایا ہوا ہے سوری چھاپ نشان لگا ہوا اور اس ساپ ہم سب گھر میں لائے اور گھر میں لینا میرانی آباد کیا ہوتا ہے اس ساپ کرتا ہے یہ سب تو عام ہے عام عام سمجھ کے ہم سب کو دست دا سروت کرنے ہیں عام سمجھ کے انہیں رعات ہوں ہم دے نہ مردے نہ کیا فرق کر دے نہیں کہہ کے وہ ہم سب کو دست دا سروت کرنے ہیں اور کچھ ساپ ایسا ہی ہوتا ہے ترہ ترہ کے ساپ ہوتا ہے تو کچھ ساپ ہوتا ہے جو یہاں جب اللہ پر ایک وصف ہے ایسا بھی ساپ ہوتا ہے ملہ در مدیس سے اللہ پر ایک وچہ ساپ آکے کہتا ہے بڑا پیار سے سکنے آگیا ہے ہم سب اس کو سکنے دے لیے ہم سب بڑا سیریس آگیا ہے مدیس سے اور بڑا ساپ آکے کہتا ہے کہ مدیس سے اللہ پر ایک وصف ہے اور ہم سب اس کو سکنے دیتے ہیں ہم سب اس کو اپنے پاس پٹھا دیتے ہیں اپنے پاس نہ سکاتے ہیں اور نہ جیسے رات ہوتی ہے کیا کہتا ہے وہ ساپ کو دست لیتا ہے اور وہ سرحہ میں آگے ہی کسا سرحہ میں آگے گھوستا کیا کہ مدیس سے مدیس سے اللہ پر ایک کچھ آگیا ہے جا کے بھوٹ بھولتے مدیس سے چھتا دیا اور جائز سے اس کو مہتا ہے ملہ ہم سب کو دست کے ہمارا سارا دکار چھین گیا ہے اور ساپ ترہ ترہ کی بھولتے ہیں کچھ ساپ ہوتے ہیں آپ سب بڑے ہے جھائی جو سب ہے وہ سب کو علوم ہوتے nam ہون کٹھ مینڈوں میں کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں اس کو معلوم نہیں کہ مدیس دھرہ enchде وہ کٹھ مینڈوں میں सن تھ مہمت میں ترہ کرسی میں بہت خود کٹھ مینڈوں میں بہت قرآن ساپ سب اس کو مجھے سے کس لینا دینا نہیں ہے اور وہیں پر وہ سارا آہار لیتا ہے کتنا مجھے سے مرا وہیں پر اس کو بھوزن راکتی ہوتا ہے وہیں پر بیٹھتے ہیں یہاں پر رمیز مردو آندلہ نے بھاگ لے رہے تھے مر رہے تھے یہاں پر محمد مراسل مر رہے تھے یہاں پر بیجے سانی مر رہے تھے اور وہاں پر بیٹھ کے کرسی راجگر صاحب کیا کہتا ہے پانی کو فرکا ہو مجھے سے لیا آدھگاہ دن اوپر وہ ازگر صاحب سانتر مہنگ کی طرف بیٹھ کے وہاں پر کہتا ہے اس کو کیا پتا کہ ملیز کی دار ہے وہ آج مجھے سے پارٹی کہے کے ادیس بنا ہو اس کو کیا ملیز کی یہاں پر چلتا گھر ہوتا ہے کہ گرمی ہے تو اس کو تو پتا ہی نہیں چلتا پانچ پرس میں دو بار بھی بھی نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کو کیا معلوم کہ ملیز میں چھاپا کی دار ہے جنالی کنچنپور کی دار ہے اس کو کیا معلوم ہو چوہاں پر بیٹھے اتنا خرشی کا ازگر صاحب کی بھانتی بیٹھ کے وہاں پر ہماری لاسوں کی راجبی کرتے ہی ہوتا ہے تمنسو سو کرتے ہیں یہ بات ہے اور ساتھ اتنا ہی نہیں ساتھ اور ہی بہت طریقے کے ساتھ سو ہے اور ایک ہوتا ہے ستی صاحب ہمارے مہتا بہن سب کو معلوم ہوگا ستی صاحب جو ہوتے ہیں وہ سوت کی طرح اجلا سوت کی طرح دکھائی دیتا ہے اجلا ستی کپڑا کا جو سوت ہوتا ہے اجلا پورا اجلا اجلا پہنا ہوا رہا ہے اور اس کو ہم سب پیان سے سمجھ کے ہاتھ میں لئے گرجنرباؤ نے اپنے ہاتھ میں لئے گرجنرباؤ نے اس کو ہاتھ میں ستی صاحب کو لے کے پھلایا پھلایا آقے ہاتھ میں رکھ کے ہاتھ کا چھاب بھی دیئے منتری بھی بنا دیئے اور باپ یہاں گرجنرباؤ کے ہاتھ پہ ہی دسکے گرجنرباؤ کو ہی سُلا رہا سباپ نے فائٹی کو بھی سھنا رہی ہے، ہاتھ صاحب کو بھی سلا دیئے اور کچھ دن پہلے میں نے سبزار میں دیکھا تھا اس کا جو پردیمہ ہے کولائی میں اس کا بھی ہاتھ کار کے لے گی جائے گی یہ ایسے نیتا سب ہے یہ ہے سبتی ساپی کٹرٹ تو ساپ پڑھا ترہ کے ہوتے ہیں اور ایک ساپ ہوتا ہے راہ ساپ سگواہ ساپ جو جدہا ہریالی تھے کہ مریز میں دیکھا کہ ہریالی ہے پہاڑی میں ہریالی ختم ہو گیا پہاڑی سپرہ ہزار کو مار دیئے پہاڑی میں ہریالی ختم ہو گیا اب مریز میں ہریالی ہاتھ آ گیا ہریر ہریر ان کے کپڑا پھنکے مدیسے میں گز لیکھتے ادھر مروان دیا سپرہ ہزار آدمی کو کچھ عدکار میں دیا سمیدان کو جاری کرنے والے بھی وہیں اس سمیدان پر سائن کرنے والے بھی وہیں جب مدیسیوں کا سمیدان سباہ میں گردوا تھا اس سمیدان سباہ کو بگتن کرنے والے بھی وہیں زباہ ساپ مدیسیوں کا چھن لیا اور اب ہرا ہرا مدیس میں جب دیکھتا ہے تو ہرا رنگ کے چولا پھنکے مدیس میں گز گیا ہے اب وہ ہی یہاں کے پاتھ کا عدیس بن گیا ہے اور کہہ با ہے کہ ہم مدیسیوں کو عدکار دیلائیں گا تو یہ سباہ سامپڑے کھٹبناک ہوتے ہیں کہ ہم کیسے ہی دیکھنے کا ادنا تک لپرہ دھوڑی پھنکے چلا آئے گا ہرا رنگ کے کپڑا پھنکے چلا آئے گا اس سے ہمیں سامپڑا رہنا ہے کیونکہ مدیسیوں کا سارا عدکار ہلنگ کرنے والے ہیں سامپڑا اور ہی ہوتے ہیں اور یہ سب سے کھٹبناک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کالیاں نارا وہ کہتا تم بھی کالیاں ہم بھی کالیاں دیکھو تو ہم بھی مدیسی کالیاں تم بھی مدیسی کالیاں ہے کہ وہ کالیاں نارا وہ کالیاں نارا آتا ہے درجنوں مدیسیوں کو سرحلک دلواتا ہے دستا ہے اور بعد میں جب سرطہ ہتھیا لیتا ہے جب منتری بن جاتا ہے وہ ہی آدمی کہتا ہے مدیسیوات بنے کو کیا وہ کالیاں نارا کا اکشن ہے جب سرطہ میں چلا جاتا ہے تو وہ ہی مدیسیوں کو ہی دستے چلا آتا ہے یہ نہ ملوڑ یا وہ مہتیاں کروانے کوئی اور نے وہی کالیاں نارا کیا اور سانسٹروں میں لکھا ہے سانسٹروں میں لکھا ہے یہ سب نارا سے بھی بطر ہے اس سے بھی خطرناک ہے جہدیلہ نارا سے بھی بطر ہے سانسٹروں میں لکھا ہے سب کو دنسٹی کھا لینا تو جنسٹو پتے پتے سانسٹو پھر بھی آپ کو ایک بار دسے گا جہدیلہ سانسٹروں میں لکھا ہے یہ ایک بار نہیں بار بار دستا ہے ٹیسٹ سال کے بعد ہم سب نے کتنے بار ماں سے جھتا کے بھیجے اس کو بار بار منتری ہی بنا بار بار سانسٹ منتری بنا بار بار ڈیجیس منتری بنا درجلوں بار منتری بنے بار بار اکسط مدیشوں کو ہی دستا رہا بار بار مدیشوں کا ایدکار چھینٹا رہا بار بار مدیشی پر ہی آکران کرتا رہا یہ اوہ درجل ہوتی ہے اسی لئے سانسٹروں نے کہا ہے کہ سانسٹروں نے کہا ہے کہ سانسٹروں سے بھی خطرناک یہ درجل لوگ ہیں درجل اسٹو پدے پدے یہ ہر ایک قدم قدم پہ آپ کو دسے گا یہ ایسا درجل لوگ ہیں اسی لئے سانسٹروں نے ان کو ہونا ہے جو اب کرنا گیا ہے اس کا کوئی بھی قلب نہیں ہے جب تک ہم سب ایسے درجل کو چونتے رہیں گے جب تک ایسے جہلیلہ سانسٹروں کے ہاتھوں اپنی سطح دیتے رہیں گے جب تک یہ ہم کو دستہ ہی رہے گا اور یہ ایک پیڑی بھی دسے گا کہ آپ کے بیٹا کو بھی دسے گا آپ کے پوتا کو بھی دسے گا اس کی پوتا ہوگا اس کو بھی دسے گا یہ پیڑی بھی دستہ رہے گا ایسے درجل لوگ ہیں اسی لیے اب ایسے ساتھ کو جو ایسے پکڑ کے پورا نچا کے جو ایسے رہے پورا مدھے سے تب ہی جا کے مدھے سے گا ہو رہے ادھکار میں پچھلے تین برس سے یہ لوگ اپنے دل میں گھسے ہوئے تھے ان کو جتا کے آپ بیٹا کاٹنا دل میں گھسا ہوا تھا تین برس سے جب جنتا یہاں پر بھوٹی مر رہی تھی جنتا یہاں پر ننگی مر رہی تھی یہاں پر بار میں بہن رہی تھی جنتا جب کھانے کے لیے مجھلور کے پاس کچھ نہیں تھا جب کسان کا ہاتھ کی پھلک رہا تھا کسان اپنے خراب رہے تھی یہ پھلک رہا تھا محلہ اپنے بچے کی جانت کی پھلک رہا تھا تو ان کو کوئی یاد نہیں گا رہا تھا محلہ اپنے بچے پھلک رہا تھا